حلدوانی میں سڑک چوڑی کرن کے خلاب بیپاریوں نے مسال جلوش نکال کر ورود پردیسن کیا ہے لگر نگم اور پرادی کرن پر منمانی کرنے کی عاروپ لگاتی ہوئے بیپاریوں نے کہا کہ پرسواسن بیپاریوں کو اجار نہ چاہتی ہیں اتنا ہی نہیں پرسواسن اپنی ہیٹ دھرمتہ اور اڑی اڑی اڑ پر کابیز ہے اس کا تازہ ادھارن ایک مہینے پہلے پارکنگ اور سٹیڈیم کی بنی دیباروں کو بھی گیٹ کو بھی توڑ دیا گیا ہے بیپاریوں کو ان کی دھکانیں توڑنے کو کہا جا رہا ہے بیپاریوں نے کہا ہے کہ پچھلے ستر اسی سال سے بیپاری یہاں پر اپنی دھکان اور بیپار کر رہے ہیں آج اتکرمڑ کے نام پر ان کو یہاں توڑنے کی سواجس پی جا رہی ہے جبکہ کئی بیپاریوں کی دھکانیں فری ہولڈ ہو چکی ہے کئی لوگوں کا پیسہ جمع ہے ایسے میں بیپاریوں نے پرشاسر کو چیتاب نہیں دی ہے حل دوانی سے دیپک ادھکاری کی ریپورٹ بیروٹ کو ہم لگتار ایک ہفتہ سے کر رہے ہیں دے بڑے دے ہمارا پلان بزلتا ہے ہمارا پلان چینج ہوتا ہے آج ہم نے مسائل جلوس کی روپ میں ایک ساکتی تک بیروٹ کیا اور پیسرزنوں چیتا ہے کہ جاگو پیسرزن جاگو ہم اتی کمر کری نہیں ہیں جو دکانیں ستہ 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 ستی سال پرائیں دکانیں تھی آج اسے اتی کمرکاری کیسے کہہ رہے ہیں اگر ہم اتی کمرکاری ہیں تو ان اتی کمرکاری کو بلاو جنہوں نے دکانیں فری ہولڈ کری ہیں جن کے دکانے کا پچی پرسنٹ پیسہ جمع ہوا ہے جلہ پرشاسر کی جو ہیٹ درمیتہ چلی آ رہی ہے اور اویہ پاری کو جو اتی کمرکاری خوشت کر رہے ہیں اور سرکار اپنے پیسلے کو نہیں لے پا رہی ہے آئی سویڈی کئی اور بنا دے جلہ ہسپتال کو کئی شفٹ کر دے بہلا ہسپتال جو دو سو بیٹھ کے بنا اور ابھی پرازی کرنے اور جلہ پرساسر نے ملکے ایک پارکی منائی جس کا خرچہ چالیس لاکھ روپے آیا اسٹیڈیم کی دیوال بنایا اسٹیڈیم کا گیٹ بنایا بیس ہسپیٹر کا گیٹ لاکھوں روپے ہم بیاباریوں کا ہم عام ناگری کا سرکار نے جلہ پرساسر نے خج کیا اور انہوں نے خج کیا انہوں نے دھوستے گا دیا تو حلدوانیوں سے یہ بڑی قبر جہاں پر سڑک چوڑی کرن کے بیروض میں بیپاریوں نے شہر میں مسال جلوس نکالا بیپاریوں نے پرساسر پر آروپ لگایا ہے کہ پرساسر انہیں یہاں سے اجارنا چاہتی ہے ستر اسی سالوں سے بیپاری یہاں پر اپنی دکان سنچالت کر رہے ہیں لیکن اب بیپاریوں کا یہ گصہ ہے سڑکوں پر ساپ طور پر دے رہا ہے اور اس پوری خبر پر ادھیک جانکاری کے لئے حلدوانی دیپک ادھیکاری جی ہمارے ساتھ میں جوڑ گئے ہیں دیپک جی سڑک چوڑی کرن کے بیروض میں بیپاریوں نے مسال جلوس نکالا بیپاریوں کے کیا کچھ مانگ ہے اور پرساسر کا کیا اسٹینڈ ہے کیا کچھ خبر بتائیے بیپاریوں میں چوڑی کرن کے خلاب بیپاریوں میں مطال جلوس نکالا ہے نگر نگم اور پرساسر کا کیا کچھ مانگ کرنے کے آب لگا ہے وہیں بیپاریوں کا صاحب طرف یہی کہنا ہے کہ جس طرح بیپاریوں کا اتنین کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں اسے روکا جائے کیونکہ جو چوڑی کرن کے نام پر بیپاریوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں وہ ستر سے اسٹی سال انہیں یہاں پر بیپار کرتے ہو گیا ہے اٹھیک من کے نام پر بیپاریوں کو تو آخر کار یہ اٹھیکلما سب کہا تھا ستر سے اسٹی سال پر یہ دکان بیپاری کر رہے تھے کوئی اس کی سوٹ بھی لے لے گا نہیں ہے ایک دم جو روڈ چوڑی کرنے کو لے کر جو بیپاری ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹھیک من کی جات پر آگئے لگن اب پرساسر کا اسٹینڈ کیا رہے گا چونکہ پرساسر پر آروپ لگے ہیں کہ پرساسر ان کی دکانوں کو اجارنے چاہ رہی ہے ستر سے اسٹی سالوں سے بیپاری یہاں پر اپنے بیپار کر رہے ہیں اور بیپاریوں کے پاس میں بیکلپ کیا رہے گا اگر یہاں سے دکانیں ہٹی تو کیا بیپاریوں کو بیکلپک طور پر کہیں اور جگہ اپلبد کر بائے جائے گی بیپاریوں کی لڑائی یہی لڑائی ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں یا تو کوئی جگہ جی جائے یا ان کو یہاں پہ تو اٹھا رہا جائے لیکن پرساسر میں ایسی کوئی بیوستہ نہیں کری ہے جو ان کو کہیں بیپاری جگہ دیکھے ان کو کہیں اسٹاپید کر جائے جو لگاتا ہے سفتر سے اسی سال جن کو دکانیں کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں چوریکل کے نام پہ ان کی دکانیں توڑی جا رہی ہیں وہیں بیپاریوں میں کہیں نہ کہیں آکروز دیکھنے ہوگا بیپاریوں میں ساپ طور پرساسر کو بھی یہ چتہ ہے کہ اگر ان کی دکانیں توٹتی ہیں تو وہ آتما دہا کر لیں گے جو ان کے بچے ہیں کہیں نہ کہیں بھوکے مردے ہیں ان کی لاس نومت آتما دہا کرنے کی رہے گی اس کے ساری جمعیداری پرساسر کی رہے گی کہ پرساسر نے ابھی تک کوئی ایسا پکتے انتظام نہیں کیے ہیں صرف پرساسر کا جو دھیان ہے وہ خالی چوریکل کے نام پہ دکانیں توڑنے کا ہے جی جی ان کو تمام جانکاری کے لیے دیپاک آپ کا بہت شکریہ تو یہ بڑی خبر حلدوانی سے جہاں سڑکے چوریکل کے برود میں بیپاریوں نے مسال جلوش نکالا بیپاریوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کی دکانوں کو توڑا جا رہا ہے تو ان کو بکلپ کے طور پر کہیں اور شپٹے کیا جائے زمینیں دی جائے دکانیں دی جائے لیکن پرساسر نے اس کی کوئی بیوشتہ نہیں کی ہے اور بیپاریوں نے کہا ہے کہ اگر ان کی دکانوں کو توڑا جاتا ہے تو پھر وہ آتما دہا کرنے کو مضبور ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پرساسر کو یہ سوچنا ہوگا کہ بکلپ جرور دیا جانا چاہیے تاکہ بیپاری اپنی دکان سنچالت کر سکے تاکہ بیپاری اپنی دکان سنچالت کر سکے